دیکھئے ہمارے کچھ مادر سسٹرز جو بازاروں کی زینت بنی رہتی ہیں بازاروں میں گھومتی رہتی ہیں اور بے پردہ رہتی ہیں اور پھر یہ کرتی ہیں جی یہ جو بازو کٹے ہوئے کپڑے ہیں سینہ کھلے ہوئے کپڑے ہیں یہ نیو فیشن ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کے غلط فہمی ہے اور جس نے بھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ نیو فیشن ہے یقین جانئے اس نے آپ کو جھوٹ بتایا ہے شاید انہیں کچھ ہسٹری ہسٹری کا کچھ علم نہیں ہے کیونکہ اگر ہسٹری کا علم ہوتا تو انہیں پتا ہوتا کہ یہ اول فیشن ہے نیو فیشن نہیں ہے ننگے رہنا گردن کٹے ہوئے ہونا بازو کٹے ہوئے ہونا یہ سب جو ہے اول فیشن ہے نیو فیشن نہیں ہے آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے صاحب تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو دنیا کا سب سے بیشت کتاب قرآن کریم ہے جس کے سچا ہونے میں صادق ہونے میں امین ہونے میں شک کیا ہی نہیں آسکتا ہے اس کا ایک ایک ہسٹری جو ہے بلکل کھلا صاف اور صادق ہوتا ہے قرآن نے جو اسٹری بتائی ہے وہ یہ بتایا ہے کہ ننگے ہونا بازو کا کھلے ہونا گردن کا کھلے ہونا سینے کا کھلے ہونا یہ سب چیزیں ننگے دھڑنگی کپڑے عورتوں کا ہونا یہ نیو فیشن نہیں اول فیشن ہے آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے تو دیکھئے قرآن کریم میں سورہ عذاب کے اندر آیت نمبر تیس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اور پچھلے زمانوں کی طرح یعنی اول زمانے میں جو عورتیں رہتی تھیں ننگی ولا تبرجنا اس طریقے سے ننگی نہ رہو تو کیا سمجھ میں آیا آپ کو یعنی ہسٹری یہ رہی ہے کہ جو ننگی رہتی ہیں اسے منع کیا گیا ہے یعنی اول فیشن ہے ننگی رہنا تو اب اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ جی میں ننگی ہوں یا آدھے کپڑے پہن رہی ہوں تو یہ نیو فیشن ہے تو ہسٹری ان کو پتا نہیں ہسٹری یہی ہے سچ یہی ہے جس کو قرآن نے کھل کر بیان کر دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُّ تِكُنَّا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو بلا عذر شرعی کے باہر نہ نکلو ولا تبر رجنا تبرو جاہل جاہلیت رولا اور اپنے بازو اپنے گردن اور اپنے آپ کو ننگی مت کرو جس طریقے سے پہلے زمانے میں عورتیں جاہلیت کے زمانے میں یعنی جو نولج نہیں تھا اس وقت عورتیں ننگی رہتی تھی اس طریقے سے مت رہا کرو تو اس سے دو باتیں پتا چلی پہلے تو یہ کہ ننگا ہونا یہ نولج نہ ہونے کی علامت ہے اور کم علمی کی علامت ہے کم ذرفی کی علامت ہے دوسرے یہ کہ یہ نیو فیشن نہیں ہے بازو کٹے ہونا سینہ کٹا ہوئے کپڑا پہننا یہ نیو فیشن نہیں بلکہ اول فیشن ہے تو جس نے بھی ہماری بہنوں کو ہماری سسٹرز کو ہماری مدرس کو یہ بتایا ہے کہ یہ آپ جو کپڑا پہنتی ہیں یہ نیو فیشن ہے تو انہیں غلط بتایا گیا ہے یہ موڈرن زمانے کی عورتیں ہیں جنہیں ہسٹری کا کچھ عطا پتا نہیں ہے تو میری بہنوں ذرا گوھر کرو قرآن کریم نے ہسٹری ساپ کھل کر بتا دیا ہے یہ جسے آپ نیو فیشن سمجھ رہی ہو موڈرن زمانے کا نیو فیشن ہے یہ اصل میں اول فیشن ہے آپ اپنے آپ کو کورپ کیجئے پردہ کیجئے آپ کہیں گے کہ پردہ کرنے کا فائدہ کیا ہے دیکھیں پردہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو گھر میں رہ کر پردہ کرنے کے لئے اس لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ عورتیں جب گھر میں رہ کر پردہ کے ساتھ رہتی ہیں تو ان کو جہاد کا سواب ملتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاد کا سواب کیا ہوتا ہے شرعی جہاد جو ہوتا ہے اس کا سواب آپ کو ملے گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لئے کیا کیا کس قسمتی ہے کہ آپ گھر میں رہیں اور آپ کو جہاد کا سواب ملے تو آپ بھی اگر چاہتی ہوں کہ اس سواب آپ کو ملے اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ نیو فیشن ہے تو آپ غلط فہمی کے شکار ہیں یہ اول فیشن ہے قرآن نے ساپ بتا دیا ہے بہرحال عمل کرنے کی کوشش کیجئے دوسروں تک یہ ویڈیو شیئر کریجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ